اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیدیہ سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل اگری اور گو لینڈ میں آج میں کوکو نٹ وینیکر یعنی ناریل کا سرکہ بنانے جا رہا ہوں میرے آنے والی کچھ ویڈیوز کوریل نیچر فارمنگ پہ ہے اس ناریل کے سرکے کو میں کوریل نیچر فارمنگ میں استعمال کرنے والا ہوں ناریل کے سرکے میں آمینو ایسیڈز انزائمز ویٹامینز اور مادنیات پائے جاتے ہیں جیسا کہ زنگ سلفر آئیرن پوٹاشیم اور فاسپورس وغیرہ ان سب کی ہمارے پودوں کو اور زمین کو بہت ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم قدرتی طریقہ کار سے اپنے پودوں کو اور زمین کو فراہم کر سکتے ہیں ایبی کرچے کے ساتھ ساتھ یہ سرکہ ہماری روز مرہ زنگی میں بھی بہت کار آمد ہے بریڈ پریشر اور شگر یہ دونوں کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ یہ بریڈ پریشر کو کم کرنے اور شگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی حد تک مدد کرتا ہے ناجر کا سرکہ وزن کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ایک گلاس پانی میں ایک چائے کا چمچ شرکے کا ڈال کر کھانا کھانے سے پہلے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیمن کے جوس میں اورنج کے جوس میں اور صلاة کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کوکو نٹ کا سرکہ بنانے کے لیے ہمیں براؤن شگر چاہیے تین عدد کوکو نٹ جس کو میں نے پہلے سے ہی کرش کر لیا ہے اور اس کا وارٹر میں نے اس گلاس میں نکال لیا ہے اور تین عدد ہمیں گلاس جار چاہیے سب سے پہلے اس کرش کیے ہوئے کوکو نٹ کو اس گلاس جار میں ڈالیں گے اب اس میں دو دو چمچ ہم براؤن شگر کے ڈالیں گے اب دو دو گلاس پانی کے ڈالیں گے اب اس میں کوکو نٹ وارٹر ڈالوں گا یا ہاف کپ اس گلاس جار میں ایک ہاف کپ اس گلاس جار میں اور ایک ہاف کپ اس گلاس جار میں اب ان تینوں کو آپ نے کسی ووڈ سٹک سے آپ نے اچھی طرح میس کرنا ہے شگر براؤن شگر اس لیے ڈالی جاتی ہے کیونکہ اس میں بیکٹیریا بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ سرکے کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں بنانے کے عمل کو آپ نے اس میں کوئی بھی سٹیل یا آئرن کی سٹک یوز نہیں کرنی مکس کرنے کے بعد اب اس کو پیپر سے کور کریں گے رابرٹ بین کی مدد سے پیپر سے کور کرنے کے بعد اس پہ میں نے لیبل لگا دیا ہے تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے یہ کس ڈیٹ کو بنایا تھا اور کس ڈیٹ کو اس کو اوپن کرنا ہے اس کو اب میں کچن میں ہی ڈارک ایریا میں رکھ دوں گا دس دن کے لیے جی فرینڈ سات دن مکمل ہو گئے ہیں اب اس کو اوپن کریں گے اور مکس کریں گے مکس کرنے کے لیے آپ نے لکڑی کا استعمال کرنا ہے لوہے کی یا سٹیل کی کوئی بھی سٹک آپ نے یوز نہیں کرنی اس کو مکس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ناریل جو ہے وہ پانی کی اوپروالی ساتہ بھی آجاتا ہے جب یہ اوپروالی ساتہ بھی آجاتا ہے تو پھر ہوا کا کراس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے فنگس لگ سکتی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک ویک کے بعد اس کو مکس کرنا ہے اب اس کو دو سے تین دن کے بعد دوبارہ سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب اس کو دوبارہ سے کور کریں گے پیپر سے کور کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے روم ٹمپریچر پر ڈارک ایڈیا میں رکھ دیں گے اب آپ نے ہر دو سے تین دن کے بعد اس کو دوبارہ اوپن کرنا ہے لکڑی کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے دوبارہ سے کور کرنا ہے اور وہیں رکھ دینا ہے ایسا آپ نے تین ہفتے تک کرنا ہے ایک مہینہ ہو گیا یہ ناریل کو بنائے ہوئے اب اس کو اپن کریں گے اور اس کو پیٹر کریں گے یہاں پیسے جالی لے لیجیے گا بریق والی فیلٹر کرنے کے بعد اس کو میں نے ایڈ ٹائٹ کر دیا ہے اب یہ دوبارہ سے دس دن کے لیے کچن میں ہی ڈارک ایڈیا میں رکھ دینا ہے دس دن سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اب اس کو دوبارہ سے فیلٹر کریں گے دو سے تین بار میں نے اس کو فیلٹر کر دیا ہے اب یہ تین سے پانچ دن کے لیے اس کو ریفیجیٹر میں رکھیں گے دو دن اسے فریج میں رکھا اور پانچ دن اس کو نورمل ٹمپریچر میں باہر رکھا اب اس کو دوبارہ سے فیلٹر کریں گے دو سے تین بار فیلٹر کرنے کے بعد یہ میرے پاس 100% ناریل کا سرکہ آ گیا ہے میرے آنے والی کچھ ویڈیو کورین نیچر فارمنگ پہ ہوں گی اس سرکے کو میں کورین نیچر فارمنگ میں یوز کرنے والا ہوں جو کہ آپ میرے آنے والی ویڈیوز میں دیکھ پائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں ملتے ہیں ایک نیس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ